اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر ریپورٹ کرتے ہیں کہ جو عورتیں عزت نہیں کرتی اور آدمیوں کی عزت جو ہے وہ یویلی عورتیں جو نہیں کر رہی ہوتی تو ایک ریلیشنشپ میں خرابی آتی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ عورتیں اکشلی مردوں کی عزت کیوں نہیں کرتی وہ کیا باتیں ہیں جس کی وجہ سے مرد اپنی عزت جو ہے وہ عورت کی نظر میں کوہ دیتے ہیں اور عورتیں ان باتوں کی وجہ سے مردوں کی عزت کیوں نہیں کرتی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور افکورس عزت اگر کسی ریلیشنشپ میں نہ ہو تو وہ ریلیشنشپ کبھی نہیں چاہے پاتا اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ ڈوباب میں ایک ماہر نفسیات ہونے کے ساتھ ریلیشنشپ تیرپیسٹ ہوں اور سیکس تیرپیسٹ ہوں ویورز جیسے میں نے کہا کہ اکثر یہ ریپورٹ ہوتا کہ عورتیں عزت نہیں کرتی ان کی زبان بہت زیادہ ہے وہ بہت زیادہ بولتی ہیں بہت زیادہ سناتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں اس نے چھوٹا سا بھی ایک بات کہہ دیتی ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ یہ بہت سناتی ہے یا یہ بری سی لائن ہے لیکن اس کی زبان بہت زیادہ ہے یہ ہمیں بڑا کامنلی سننے کو ملتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ بات کر رہی ہوتی ہیں جو ان کو بہت بہتر کرتی ہے اور وہ بار 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 اس کی عاد کو ٹک ٹک لگا کے رکھتی ہیں سب سے پہلی بات اس کی وجہ سے عورتیں اکثر مردوں کی عزت کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہیں ایک یوزلی دیکھا یہ گیا ہے کہ آدمی جب عورتوں کو کلیریٹی نہیں دیتے اور ان کو ہینک یہ رکھتے ہیں یعنی وہ کسی ایک چیز کے بارے میں ان سے بار بار پوچھ رہی ہیں کبیٹمنٹ مانگ رہی ہیں تو وہ اس کو ہینک یہ ہوئے اور کلیریٹی نہیں دے رہے ہیں جیزوں کے اوپر تو آہستہ آہستہ عورتیں جو ہیں وہ کیونکہ عورتوں کے لیے کسی بھی چیز کی کلیریٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ ان کو ہینگنگ میں رکھیں گے کلیریٹی نہیں دیں گے یعنی آپ ان کو صاف کلیر بات نہیں بتائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی عزت جو ہے وہ کرنا بند کر دیں گے کیونکہ ان کو شک ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ ایکچھلی چاہتے کہ اپنی لائف میں اور آپ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے اس ابھی اس پوائنٹ پہ نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر سکیں یا اپنی جو آپ کی خاتون آپ کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی فائنل دیسیجن جو اگر آپ کو لینا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے ریلیشنشپ کے بارے میں ہو سکتا ہے شادی کے بارے میں ہو سکتا ہے وہ بچہ جو ہے وہ پیدا کرنے کے بارے میں ہو سکتا ہے کہیں جانے کے بارے میں ہو سکتا ہے گھر شفٹ کرنے کے بارے میں ہو سکتا ہے اگر آپ کو کلیریٹی عورتوں کو نہیں دیتے تو وہ آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ عزت کرنا چھوڑ دیتی ہیں لیکن عورتوں کو کلیریٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ٹک ٹک لگا کے رکھیں گے جب تک آپ ان کو کلیریٹی نہیں دیں گے دوسرا ایک جو بے ہوئے رادنیوں کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر جو ہے اپنی عزت عورتوں کی نظر میں جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہ کرنا یعنی ان کے ساتھ کھڑے نہ ہونا تب بھی جب وہ اپنی فیملی میں یعنی جب وہ شادی کر کے آپ کے گھر گئی ہوئی اور ان کو اپنی فیملی میں جب وہ اپنے شوہر کے گھر ہے تو ان کو ضرورت ہے کہ ان کا شوہر ان کے سپورٹ کر سکے ان کو ان کے ساتھ کھڑا ہو سکے اور وہ نہیں اس کو سپورٹ کرتا تو اس صورتحال میں بھی اکثر عورتیں جو مردوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتیں کیونکہ عورتوں کو جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنے مردوں سے وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ سپورٹ جب کبھی ضرورت پڑے گی جب کبھی فیملی میں ان کو ہلپ کرنے کی ضرورت ہوگی یا ان کے ساتھ دینے کی ضرورت ہوگی ان کے پوائنٹ کو جو ہے انڈورس کرنے کی ضرورت ہوگی تو ان کا شوہر ان کا بھائی ان کا شوہر جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا مگر دیکھا یہ جاتا ہے نوملی لوگ جو ہے آدمی جو ان کانفلکٹس کو آوائٹ کرتے ہیں اور پھر وہ عورتیں اکیلا ہی اس کو فائٹ کرتے ہیں تیسرا جو بہت بہیوئر اکثر آدمیوں میں نظر آتا ہے وہ ان کا اموشنل کنٹینمنٹ کا نہ ہونا مثلا ان کے اندر وہ اموشنل ریسپونسز جو کہ عورتوں کو چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ اموشنز کے بغیر نہیں ہوتی وہ ان کو ضرور چاہیے ہوتا ہے کیا ان کے جو آدمی ہیں ان کی زندگی میں جو مرد ہے وہ اس کو اموشنلی چیزوں کو بتائے ظاہر کریں نوملی ہمارے یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے ہماری سوسائیٹی میں کہ آدمی جب کبھی ان سے کوئی اموشنل ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے یا جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اموشنل ریسپونس دیں یا جب آپ ان سے کچھ پوچھ لیتے ہیں تو یوزیلی یا تو وہ بہت زیادہ اگریسیف موڈ میں چلے جاتے ہیں یا وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں یا پھر وہ بلکل کولڈ ہو جاتے ہیں آپ کی طرف یا بدران کر جاتے ہیں کہ وہ بلکل آپ کو کوئی جواب نہیں دیں گے یا بلکل ایک ٹھنڈا سا جواب جو آتا جو کہ عورتوں کے لیے کیونکہ اموشنلیٹی بہت زیادہ سینسٹیب ہوتی ہے اور پھر وہ جب ان کو وہ اموشنل ریسپونس آپ اس طرح سے نہیں دے رہے ہوتے تو ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ بیسیکلی آپ اموشنلی جو ہے اتنے زیادہ جو ہے وہ نام ہے کہ ان کی وہ اموشنل نیت جو کہ عورتوں کی ہوتی ہے وہ نہیں پوری ہو پاتی جس کے نتیجے میں الٹی مٹلی آپ سے دسکنیکشن جو ہے فیل کرنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر آہستہ آپ سے دور ہونے کے ساتھ آپ کی عزت کرنا جو ہے وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں جب آپ عورتوں کی اموشنل نیت کو پورا نہیں کر رہے ہوتے تو وہ اکثر جو ہے جو آپ سے بار بار لڑتی ہیں اس کے لیے بار بار اس کے لیے ریکویسٹ کرتی ہیں آپ کو مگر وہ نہیں مل رہتا تو وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلی جاتی ہیں جب وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلی جاتی ہیں تو پھر وہ آپ سے یا ڈسکریکٹ کر جاتی ہیں یا پھر آپ سے لڑائی کرتی ہیں جس کے نتیجے میں ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اکثر ختم ہو جاتا ہے چوتھا ایک رویہ جو اکثر ہے عورتیں جو ہے ایکسپیکٹ کرتی ہیں اپنے آدمیوں سے اپنے مرکوں سے کہ وہ ہونا چاہیے وہ ہوتی ہے لیڈرشپ اور لیڈرشپ جو ہے عورتیں یہ امید کرتی ہیں جتنی مرشی بھی سٹرونگ عورت ہو جتنی مرشی بھی انٹیپینڈنٹ عورت ہو مگر وہ ہمیشہ آدمی کو اپنے سے ایک سٹیپ جو ہے آگے ایکسپیکٹ کرتی ہے مگر ہمارے یہاں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی جو ہے لیڈرشپ کی کوالٹیز ان میں اکثر جو ہے وہ باقی جگہوں پر تو نظر آ رہی ہوتی ہے مگر جب ریلیشنشپ کی بات آتی ہے جب اپنی بیوی یا اپنی فیانسے کے ساتھ چیزوں کو کرنے کی بات آتی تو اس وقت ہمیں وہ لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں نظر آتی جس کے نتیجے میں اکثر عورتیں جو ہیں وہ جب وہ نہیں پتا چلتا ان کو کہ جی پلانز کیا ہیں کرنا کیا ہے کس طرح سے کرنا ہے پلانز کو ڈیسین کی لیویل کے اوپر لے جائے ان کا ڈیسین کرے ڈائریکشنز کو بتائے مگر جب ایک آدمی پیسے ہو جاتا ہے یعنی وہ ایکٹیوی ڈیسین میکنگ نہیں کر رہا ہوتا وہ چیزیں نہیں کرتا تو پھر ultimately عورتوں کو جو ہے یہ لیڈ لینا پر جاتی ہے اور ہم نے اکثر دیکھا کہ پھر عورتیں جو ہے وہ ڈیسین لیتی ہیں وہ پلان کرتی ہیں وہ چیزوں کو organize کرتی ہیں وہ even چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کے اوپر جو ہے وہ ان کو ہر responsibility جو ہے وہ نبھانا پر جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں وہ ultimately ایک masculine energy ان کے اندر آ جاتی ہے اور عورت جو اپنی اس کی feminine energy ہوتی ہے جو اس کو عورت پیچھے رہ جاتی ہے تو اس کو exercise کرنا بھول جاتی ہے کیونکہ اس نے ایک مرد کا رول لیا ہوتا ہے اور اس مرد کے رول میں اس کو بھول گیا ہوتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے اور وہ بھی بلکل تھوڑا emotional بھی ہو سکتی ہے تھوڑا سا tantrums بھی شو کر سکتی ہے کچھ چیزیں کر سکتی ہے مگر وہ جب آدمی اپنا leadership رول نہیں لیتے تو پھر عورتوں کو وہ leadership رول لیتے ہوئے اپنے آپ کو بلکل اس طرح سے بھی کروانا پڑتا ہے جیسے کہ real man کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پانچپاں behavior جو کہ بہت important ہے وہ ہے inconsistency اکثر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی بہت ساری complaints کرتے ہیں گھر کے بارے میں عورتوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مگر جب ان کو کہا جاتا یا ان سے expect کیا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے میں اپنا ایک role play کریں اپنا جو ہے وہ ایک اس میں actions لیں کچھ تو جب ایکشنز لینے کی باری آتا ہے تو یوزیلی ایکشنز جو ہوتے ہیں اور مسنگ ہوتے ہیں جب ایکشنز مسنگ ہوتے ہیں تو ان داد ریزلٹ جو ہے وہ آپ کا behavior جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا یعنی آپ سے جو expect کیا جا رہا ہے کہ آپ چیزوں کو ٹھیک کرنے میں کیا اپنا role play کر سکتے ہیں اور وہ اپنا role play کرنے کی بجائے آپ بس کبھی اس کے اوپر چیزیں کر دیتے اور کبھی نہیں کرتے تو جس کے نتیجے میں آپ کے اوپر جو ہے وہ شیخ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی وائف کا وہ عورت جو کہ آپ کی زندگی کا بہت امپورٹر تو سوٹیون سسٹر یور مدر جو بھی اور آپ کی کوئیگ فیمیل سے ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو ٹرس اس طرح سے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا ٹرس شیخ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کبھی تو یہ بات کرتا ہے اور دوسرے لمحے ہی اس کی یہ بات ہو جاتی کبھی تو اس کے ایکشنز میں چیزی یہ نظر آتی ہیں اور دوسرے ہی لمحے وہ جو ایکشن ہونا چاہیے وہ ایکشن جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا ہوتا سو انکنسسٹینسی جو ہے وہ بھی آدمیوں آدمیوں میں اگر ہے تو پھر اس نتیجے میں بھی عورتیں ان کی عزت کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے دی ہیں بیسکلی عورتیں آئی نو کہ ہمارے یہاں پہ سوسائیٹی میں ہم دیکھتے یہی ہیں کہ ہم اس کلینیٹی کو بہت زیادہ ایڈمائر بھی کرتے ہیں اور اس کے پاس بہت سارے اپرچنیٹیز بھی ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو جو ہے اپنی اپنے مردانہ جو ایک خصوصیات ہیں ان کو ازرٹ کر سکیں مگر جب اپنی فیمیل کے ساتھ وہ یہ نہیں کرتے تو پھر عزت جو ہے اسٹیک کے اوپر لگ جاتا ہے ایت دی سیم ٹائم ہم جو سوسائیٹی ہے آئی کٹ انڈرسٹین کہ وہ ایکسپیکٹ تو کرتی ہے آدمیوں سے کہ وہ لیڈرشپ ہونی چاہیے پروٹیکٹیو رول ان کا ہونا چاہیے ان کو جو ہے اپنی میسکلین انرجی جو ہے وہ ازرٹ کرنی چاہیے مگر اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے ہماری سوسائیٹی وائی بیکاوز جب یہ ریل رول جو ہے آدمی لیتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ٹھیک طریقے سے نبھا نہیں پاتے تو پھر اس کے نتیجے میں خطرات جو ہے جو لوگ ہیں خاص طور پر وہ مار جو کہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں ان کی یہ ٹریننگ کر سکیں کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک مار سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے اور اس کو رسپونس کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی ہائی ویلیو وومن جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ رہے تو آپ کو اس کو رسپونس کرنا بہت بہت ضروری ہوتا ہے اپنی ریل فیسکلن انرجی کے اندر جا کے وہ عورت جس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں ہمیشہ اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنانا چاہتے ہیں اس کو اپنے بہیوئرز کے ذریعے بد مجبور کریں کہ وہ آپ کو عزت نہ کر سکے اور وہ آپ کو اون نہ کر سکے وہ آپ کو ٹرسٹ نہ کر سکے امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ہلپ کر پائے گی آپ کو سمجھنے میں اور آپ کے اپنے بہیوئر کو موڈیفائی کرنے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے تب تک لیے اللہ حافظ جائے